اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے خیریت سے ہیں آپ نے میرے چینل کو لائک کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا فرنڈ میں بسکلی کافی دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا تھا تھوڑی سی مجھے کوئی پرابلم تھی جس کے مجھے میں نے اپنی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی آج میں آپ کے ساتھ بسکلی ایک میرے بہت ہی خاص اور فیملی میمبر جیسے ہیں وہ میرے بلکہ سمجھلے فیملی میمبر ہی ہیں میرے تو میں ان سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس بارے میں آپ لوگوں کو بھی اور آپ کی رائے بھی میں ان سے لوں تو میں آپ کو ملواتا ہوں بہت اچھے اور ماشاءاللہ یہ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں پاکستان میں اور ابھی یہ ترکی میں ہیں تو آئین سے ملتے ہیں یہ راحت خان صاحب میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیسری جنگ اس دنیا میں لگ جائے گی کیا آپ اس بارے میں کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ علی بھائی آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری رائے کو اہنیت دے اور آپ اپنے بیورشپ کے ساتھ یہ میری جو رائے ہے اس کو شیئر کریں آپ کو بہت بہت شکریہ بیسیکلی اس وقت یکنس ہے کہ یہ جو یکرین اور رشیا کا جو محاذرائی چل رہی ہے اس وقت یہ ہٹ کیک اس وقت بناوا ہے پوری دنیا میں اس وقت یہ موضوع بناوا ہے کیونکہ بلواستہ یا بلاواستہ یہ پوری دنیا اس کے ساتھ جو ہے نا جڑی ہوئی ہے اس پورے اس ایک یکرین اور رشیا کے معاملے کے ساتھ اس کی وجہات بے شمار ہیں جس کا اگر ہم احاطہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو سارا دن لگ جائے گا بلکہ کتابیں لکھ رہے ہیں تو کئی دفتر بند ہو جائیں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ گلوبل فوڈ سپلائی یا گلوبل جو ایک فوڈ چین ہے اس کو کیسے متاثر کر رہی ہے یہ ساری چیز یہ جنگ شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو چکی ہے لیکن میں آپ کا پہلے سوال کی طرف سب سے پہلے آؤں گا کہ جو آپ نے کہا کہ کیا دنیا تیسری جنگی عظیم کی طرف جا رہی ہے یا دنیا تیسری جنگی عظیم کے بارے میں سوچنا شروع کر دے دیکھیں دو چیزیں آپ کو سارے صورتحال میں سمجھ رہی ہوں گے جو سب سے بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو اس کا ٹالنا سب سے زیادہ ضروری ہے کیا اس وقت دنیا مغربی میڈیا جو ویسٹرن میڈیا ہے یا عالمی طاقتیں جن کو ہم نے ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان میں ہم نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے کیا ویسٹرن ورلد خصوصاً امریکہ اور یورپین ممالک اس جنگ کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں بھی یا نہیں اس چیز کو آپ پہلے سمجھیں کہ کیا اس جنگ کو وہ ٹالنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں ابھی تک جو اقدامات ویسٹ کی طرف سے لیے جا رہے ہیں یا امریکہ کی طرف سے لیے جا رہے ہیں وہ اسی طرح لگ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اپنے ٹائم کے انڈ کی طرف جا رہی ہے لیکن اس وقت جنگ کو بھڑکانے کی تمام کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی میں جو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ پہلا سوال کے جنگ تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا جا رہی ہے ورلڈ وارڈ تھرڈ کی طرف تو اس کا بظاہر کوئی بھی اثار نظر نہیں آتے کیونکہ اس کو سمجھنے کی کوشش اس طرح بھی سمجھے کہ دیکھیں جنگ جو ہے اس وقت یوکرین میں لگی ہوئی ہے اور روس کی حدود میں اس وقت جنگ نہیں ہو رہی روس محفوظ ہے اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ آپ بھار لڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ لیکن اگر وہی کڑائی آپ کے گھر کے دروازے پہ پہنچ جائے گی تو پھر آپ کے گھر کے تمام میمبران اس میں شامل ہو جائیں گے پھر حال جنگ جو ہے وہ روس کی حدود میں نہیں ہو رہی جنگ جو ہے اس وقت یوکرین کی حدود میں ہو رہی ہے اور اس تیسری جنگ عظیم کو شروع کرنے کے لیے بہت ساری وجوہات چاہی ہیں جس میں ایک تجارتی مقاصد خصوصی طور پر اہمیت رکھتے ہیں کیا نیٹو کے اور امریکہ کے تجارتی مقاصد یوکرین کے ساتھ اتنے اچھے ہیں یا ان کے مفادات یوکرین کے ساتھ اتنے زیادہ وابستہ ہیں کہ وہ تیسری جنگ عظیم شروع کرنے کے بارے میں سوچیں تو ایسا نہیں ہے نہ امریکہ کے کوئی خاص مقادد یوکرین کے ساتھ اور نہ ہی جسے کہتے ہیں نیٹو کے یا یورپی یونین کے کیونکہ آپ سمجھیں کہ یوکرین جو ہے وہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے جس جہاں سے یوکرین کو شروع کرنے کے داخل ہونے کے بعد آپ یورپ میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ یورپ کا صرف اس وقت جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کے دروازے کو محفوظ کیا جائے تاکہ روس کی انفلٹریشن جو ہے ان کے ملک میں نہ ہو اور جہاں تک جنگ عظیم کی بات پھر میں دور آتا ہوں کہ جنگ روس کی حدود میں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ادھر میں آپ کو ایک اور چیز بھی کہہ دوں کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں ایٹمی ہتھیار چلیئے ہیں روس نے دھمکی دیئے ہیں دھمکی دینا اور اس پہ عمل درامت کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا ایٹمی ہتھیار اس وقت تک روس استعمال نہیں کرے گا جس وقت تک جنگ اس کے دروازے پہ نہیں ہے جب تک جنگ کریملین میں یا سٹالنبرگ میں یا سینٹ پیٹرز برگ کی گلیوں میں جنگ نہیں پہنچے گی اس وقت تک روس ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا ایٹمی ہتھیار اسی صورت میں استعمال ہوں گے جب روس اس نہج پہ پہنچ چکا ہوگا کہ جنگ اس کی حدود کے اندر داخل ہو کے گلیوں اور بزاروں میں پہنچ چکی اور بکا کا کوئی راستہ نہیں رہا تو اس نے آخری ہتیار کے طور پر ایٹمی ہتیار تو دنیا کے لوگ اس وقت فیلال اپنے آپ کو محبوب سمجھیں کہ ایٹمی ہتیاروں کی جنگ نہیں ہو اچھا راہ صاحب میں نے آپ سے ایک بات پوچھتی تھی ہم لوگ بسیکلی پردیس میں ہیں جیسے ہم لوگ ترکی میں ہیں آپ ہمیں بتائیں گے کہ ترکی کے حالات کیسے ہیں اور موجودہ جو ٹائم ہے دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ایشیا وہ کافی مہنگی بھی ہو گئی ہیں اور ویسے بھی ملنی رہی ہیں اس کے بارے میں پلیز آپ اگر ہمیں کچھ گائیڈ کر سکیں یہ آپ نے جو ابھی نکتہ ہوکھا ہے خصوصاً کھانے پینے کا حوالے سے تو میں آپ کو اس بارے میں ایک بل کو پتہ ہی اور حتمی جسے کہتے ہیں میں ایک چیز بتاؤں کہ دنیا بھر میں اس وقت جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں جتنے بھی جسے کہتے ہیں نا سائنسدان ہیں جتنی بھی حکومتیں ہیں جتنے بھی بڑے انویسٹرز ہیں وہ سارے اپنی فود پولیسیز کو بیٹر سے بیٹر کرنی کی کوشش کر رہے ہیں بہتر سے بہتر بنانی کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بل گیٹس اس وقت امریکہ میں مایکروسافٹ کا جو مالک ہے بل گیٹس اس نے امریکہ میں اس وقت یہ سب سے بڑا زمیدار ہے اس نے سب سے زیادہ زمینیں خریدی ہیں اسی طرح بل گیٹس نے ترکی میں ازمیر اور مختلف علاقوں کے اندر کئی ہزار اکڑوں کے حساب سے زمینیں خریدی ہیں فارمنگ کے لیے دیکھیں آنے والا وقت ایگری کلچرل کا وقت ہے اس وقت پوری دنیا اس طرف اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے کہ کس طریقے سے ہم نے خودمختاری حاصل کرنی ہے کھانے پینے کی اشیاء میں اس وقت اگر آپ دیکھیں جو پاکستان میں نہیں ملتی وہ پاکستان سے جا رہی ہے جو پاکستان میں نہیں ملتی وہ پوریا سے آ رہی ہے جو پوریا میں نہیں ملتی وہ چین سے آ رہی ہے یعنی ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس طریقے سے اس وقت دنیا آپس میں جڑی ہوئی ہے ہر ایک ملک کی زہورتیں جو ہیں کوئی ملک بھی اپنی زہورتیں پوری کرنے میں خودمختار نہیں ہیں سارے ملک ایک دوسرے کے اوپر انحصار کر رہے ہیں کسی طرح اگر ہم اس جنگ کا موازن ہے یکرین اور روس کی جنگ کے حوالے سے جو گلوبل فوڈ سپلائی چین ہے یا اجناس کی منڈی ہے اس کا موازنہ اگر ہم ترکی کے حالات میں رکھیں صرف آپ ترکی کو نہ دیکھیں بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پوری دنیا پوری دنیا ایک فوڈ بہران کی زد میں آنے وادی ہے یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں خدا نہ خاصتہ میرا مقصد گہرانا نہیں یہ آفرات افری پھلانا نہیں ہے لیکن دو دن سے ہم نے پوری دنیا کے اندر حالات دیکھنی ہے کہ گنڈم اس وقت 110 ڈالر فی من سے اوپر جا ٹن سے اوپر جا چکی ہے اسی طرح تیل کی پرائسیں جو ہیں کروڈ آئل ہے اس کی پرائسز ہائی ہو چکی ہیں ابھی کل منڈی کھلنی ہے کل پیر کا دن ہوگا آپ دیکھیں گے کل کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں پتا ڈالر کا ساتھ ساری دنیا کی معیشت پیچ اپ ہے ڈالر کا ریٹ ابھی فیڈرل جو امریکہ کا ریزرف بینک ہے وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ وہ بڑھانی کی طرف جا رہے ہیں اس کا امپیکٹ جو پڑے گا پوری دنیا پر خصوصاً ان ممالک پر جو غریب اور پسماندہ ممالک ہیں جنہیں اپنی ضرورتوں کے لئے دوسروں پر انہیں حسار کرنا پڑتا ہے جہاں تک راہ سوال دو دن سے ترکی کے اہندر جو حالات چل رہے ہیں وہ یہ چل رہے ہیں کہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہے ہیں بلکل اگزیکٹلی پانچ لیٹر تیل کی قیمت آج سے دس دن پہلے یا دو دن پہلے اگر لے لے تو پانچ لیٹر تیل کی قیمت ایک سو انیس لیرہ تھی اگزیکٹلی کے بعد سونے پہ سوہاگا وہ مل بھی نہیں رہی ہے آج اس وقت ترکی میں جو تیل ہے وہ اس وقت ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بناوا ہے لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں جھگڑے کر رہے ہیں دکانوں میں لڑ رہے ہیں لوگوں کو تیل نہیں مل رہا آٹا نہیں مل رہا یہ بہرانی کیفیت ایک بن رہی ہے لیکن اس میں یہ جو بہرانی کیفیت بنی ہے اس کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے حکومتوں کی ایڈمنیسٹریشن کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کو پینک نہ ہونے دیں لوگوں کو سنبھا لیں لوگوں کو بتائیں کہ ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ لوگ کس قدر پینک ہو جائے ابھی دو دن پہلے کہ ہم نے خبر دیکھی ہانگ کانگ میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کوویٹ کے کیسز بڑھ گئے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہانگ کانگ میں لوگوں نے لوٹ مار مچا دی کھانے اور پینے کی اشیاب ہے کیونکہ دیکھیں کام کرے یا نہ کرے کوئی بندہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے ہر ایک کی ضرورت ہے کھانا وہ اس نے باہر صورت پورا کرنا ہے مہنگا خریدنا ہے سستہ خریدنا ہے لیکن اس سارے سیناریو میں حکومتوں کا وقت کام بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو پینک ہونے سے بچائیں لوگوں کو حالات کے بارے میں بتائیں دیکھیں یہ ایک چیز بہت بنیادی ہے یہ جنگ چاہے ایک دن میں رک جائے یا دس دن میں رک جائے یا ایک سال چلے اس میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ ابھی تک مغربی دنیا نے صرف روس کے اوپر وار کیے ہیں روس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں روس نے ابھی تک مغربی دنیا پر اس طرح پابندیاں نہیں لگائی ہیں جس طرح اس کو لگانا چاہیے اگر روس نے مغربی دنیا پر پابندیاں لگانی شروع کر دیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے دنیا ایک تم آپ نے ویسے بھی دیکھ لیا ہے کہ نو دن ہو گئے اس جنگ کو نو دنوں میں دنیا بلکل بلوکس میں تقسیم ہو گئی ہے ایک بلکل واضح طور پر ہم اسی کی دہائی میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ اسی کی دہائی کا یہ تھا کہ جی ایک ویسٹرن بلوک تھا اور ایک جو ہے وہ روسی بلوک تھا سویت بلوک بناوا تھا جو سویت بلوک میں تھے وہ بیچارے تو پسمادہ ہو گئے جو امریکن بلوک میں موجود تھے وہ ترقی کرتے گئے اب بھی ہم نے سکھ یہ سنا تھا لیکن آج کے دور میں پچھلی نو دن میں اگر آپ خبروں کا معازنہ کریں اخبارات کا معازنہ کریں تو واضح لکیر کھٹ چکی ہے کہ اب آپ نے یا آر ہونا ہے یا پار ہونا ہے آپ نے یا ویسٹ کے ساتھ رہنا ہے یا روس کے ساتھ رہنا یہ صورتحال انتہائی گھمبیر ہے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جو بندہ ویسٹ کی بات کو ہاں میں ہاں ملائے گا اس کو روٹی بھی ملے گی اس کو کھانا بھی ملے گا اس کو تیل بھی ملے گا اس کو پیٹرول بھی ملے گا اس کو گیس بھی ملے گی اگر آپ ویسٹ کی بات میں نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا حال روس کی طرح ہی ہوگا جیسا ہوا ہے تو مجھے آپ ایک بامت آئے اب جو ترکی میں آنے والے لوگ ہیں جو دوسری کنٹری سے آ رہے ہیں وہ لوگ کیا اب یہاں پہ سروائف کرنا ایک فیملی کے ساتھ مشکل ہو جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا پروپٹیز دینا چاہتے ہیں کیا ان کو آسانی ہوگی کچھ اس کے بارے میں پیز رہا مجھے بتائیے گا دیکھیں میں آپ کا بہت بہت شکریہ خصوصا جو آپ نے یہ سوال کیا ہے اس حوالے سے میں اپنے ملک بطن عزیز پاکستان کے شہریوں کو خصوصا خصوصا اور نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہم اوقت تلاش میں رہتے ہیں اور نئے نئے راستے تریافت کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم یورپ پہنچ جائیں یا ترکی پہنچ جائیں خصوصا میں اس طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ حالات کسی طور بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں آپ ملک سے باہر جانے کے بارے میں سوچیں یہ حالات ہی نہیں ہیں دیکھیں ابھی اگلے آٹھ دس دنوں کے اندر دنیا بلکل ایک گم بدل جائے بلکل بدل کے رکھ دیں یہ جولر کے اوپر سارا انحصار کرتا ہے امریکن فیڈرل ریزرف بینک نے ابھی اعلان کرنا ہے اسی مہینے میں انہوں نے اعلان کرنا ہے انٹرسٹ ریٹ کا اگر اور انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے بعد دنیا کا حال کیا ہونا ہے یہ آپ سب کو آنے والے وقت میں پتا لگے گا لیکن میں خصوصی طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں چاہے وہ انویسٹر ہے یا وہ روزگار کی تلاش میں آنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے جانے والے دنیا جانے والے دنیا اور بائنگ اپرپرٹی اسپیشلی ترکی ترکی میں تو پرپرٹی خریدنا اس وقت کے حوالے سے دیکھیں وہ مانا وہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت لیرہ کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ اور بھی پتلی ہوگی انویسٹر کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس وقت اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کریں لیکن انویسٹمنٹ سیکیور کرنے کا سب سے بڑا ایک محفوظ راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک انویسٹمنٹ کو خریدنا نہیں ہے بلکہ اس کو سیکیور بھی کرنا ہے اور اس کی سیکیورٹی کون دیتا ہے وہ گورنمنٹ سے دیتی ہے گورنمنٹ کے ادارے دیتے ہیں کہ وہ ان کی پالیسیز دیتی ہیں آپ اگر لیٹس سپوز دو لاکھ لیرہ کا ایک گھر خریدتے ہیں جو کہ پاکستانی روپے میں بہت معمولی رکم بنتی ہے پچیس تیس لاکھ روپے وہ بنتے ہیں پچیس تیس لاکھ روپے میں اگر آپ یورپ کے اندر ایک گھر خرید لیتے ہیں لیکن یہ ایک چیز آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ اس کی شیورٹی کیا ہے اس کی اس انویسمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے گورنمنٹ نے پالیسی کیا دی گئی ہے گورنمنٹ کس راستے پہ جا رہی ہے اگر تو آپ کا لیرہ اسی طرح گرتا رہ گرتا رہ گرتا رہ گورنمنٹ نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا تو آپ کی تو جو انویسمنٹ ہے وہ تو بالکل زیرو ہو جائے گی جو آپ سوچ کے آئے ہیں وہ اس طرف نہیں جائے گا ہم اس کی مثال دیتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ پروپرٹیز خریدی ہیں اچھے وقتوں میں اچھے ریٹس پہ خریدی لیکن ابھی جو لیرہ گرنا شروع ہوا ہے یا ابھی گرنے کی جو خبریں آ رہی ہیں اس سے ان کی پروپرٹی تو بہت زیادہ ڈی ویلیو ہونی شروع ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے جس سے وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت ترکی میں آنے کا بالکل نہیں ہے خصوصاً روزگار کی تلاش میں کیونکہ یہاں خود اس وقت اس وقت ترکی میں جو اب تک سب سے زیادہ جو بے روزگاری کی شرعہ ہے وہ اس وقت ترکی بائیس پچیس پرسنٹ سے پروس کر چکا ہے انفلیشن جو ہے ترکی میں اس وقت افرات زر جو ہے وہ تقریباً پچاس فیصد کے قریب ہو چکا ہے آج بھی میری ایک ترکی ترکیش صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی عبدالجلیل نام ہے ان کا ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف روس اور رکرین میں جنگ لڑی جا رہی ہے دوسری طرف ترک عوام افرات زر سے جنگ لڑ رہی ہے افرات زر کی وجہ سے یہاں پہ اس قدر اپتر صورتحال ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہاں پہ روٹی کے لیے لائنے لگی ہوئی ہیں سستی روٹی جو گورنمنٹ دیتی ہے سبسیڈی جسے اوپر گورنمنٹ دے رہی ہے اس کے اوپر صبح سے شام لائنے لگی ہیں لوگ تھیلے بھر بھر کے وہ روٹی لینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں سارا سارا دن تو میرے کہنا کا مقصد ہے میرے بھائی ہم تو نہ کوئی جسے کہتے ہیں نا ایجنٹ ہیں نہ ہی ہم کوئی پلی ارسی کا کام کرتے ہیں نہ ہی ہمارے یہاں پہ کوئی اس طرح کے مفادات ہیں کہ جس سے ہم نے کوئی پیسے کمانے لوگوں کے آنے سے ہم نے آپ کو وہ صاف صاف رائے سنانی ہے یا وہ صاف صاف بات بتانی ہے جس سے آپ کا فائدہ ہو آپ کے چار پیسے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کریں یہ وقت یہاں آنے کا نہیں ہے نہ ہی یہ وقت نوکری کی غرض سے خصوصاً نوکری کی غرض سے یہ وقت یہاں آنے کا نہیں ہے اور نہ ہی میں خصوصی طور پر ان بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو دنکی لگا کے چکروں میں ہیں یہ وقت اس وقت نہ دنکی لگانے کے لیے تو انتہائی خطرناک وقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تمام ملکوں نے اپنے بارڈرز کو ہائی الیٹ کیا ہوا ہے یورپ نے خصوصاً یورپ نے اس وقت اپنے تمام بارڈرز کو روس کی وجہ سے ہائی الیٹ کیا ہوا ہے اب وہ ہائی الیٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اب جو بھی بندہ بارڈر پروس کرنے کی کوشش کرے گا وہ بجارہ جان سے جائے گا جان کی حفاظت کریں اپنے مال کی حفاظت کریں فیلحال پاکستان میں بیٹھیں اچھے حالات پاکستان میں انشاءاللہ ہو جائیں گے یہاں کے بھی حالات اچھے ہوں تو پھر آپ اس بارے میں سوچئے انشاءاللہ اور فیلحال جو ہے آپ اپنے ملک کے اندر ہی رہیں دیکھیں یہ رہت بھائی نے جو نولیج کی باتیں بتائی ہیں آپ لوگ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ابھی اس کا پارٹ ون ہے انشاءاللہ اس کے پارٹ ٹو میں آپ کو اور بھی بہت آپ کو ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی جو میرے خیال میں اور یہ ہو گیا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ نیکس پارٹ میں آپ کو بتائیں گے تو تب تک کے لیے اجازت دیدیے آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بائے بائے